السلام علیکم آج سے ہم سیکنڈ ایئر کے میتھ کو شروع کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ایئر کا میتھ جو ہے اس کے اندر سات چپٹرز ہے اور ان سات چپٹرز کو دو کیٹاگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیسے فرسٹ ایئر کے میتھ کو دو کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا ایک الجبرا اور دوسرا ٹریگنومیٹر ایسے ہی سیکنڈ ایئر کے میتھ کو دو کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک calculus ہے دوسرا analytical geometry دونوں mathematics کی branches ہیں calculus کے اندر ہم rate of changes کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ rate of change velocity کا بھی ہو سکتا ہے with respect to time rate of change displacement کا ہو سکتا ہے with respect to time یا rate of change of force ہو سکتا ہے with respect to time یا کوئی بھی rate of change ہو سکتا ہے اور اس کے اندر calculus کے اندر ہم major 3 chapters پڑھیں گے یعنی کہ chapter number 1 سے لے کر 3 تک اور دوسری طرف جو ہے وہ analytical geometry analytical geometry کیا ہوتی ہے geometry وہ geometry جس کے اندر ہم algebraic equations کو geometry کے اندر convert کر دیتے ہیں یعنی کہ ہم اگر ان algebraic equation کا graph بنائے تو ہمارے پاس geometry کی کوئی نہ کوئی diagram بنتے ہیں یعنی کہ geometry اور algebra کو جب آپس میں ملایا گیا تو ہمارے پاس جو نئی branch آئی اس کو ہم نے کہا دیا analytical geometry اور اس کے جو ہیں وہ دو چپٹرز ہیں ایک ہے چپٹر نمبر 4 introduction to analytical geometry اور دوسرا ہے چپٹر نمبر 6 کونکس ایکشن چپٹر نمبر 5 اور 7 جو ہیں وہ الگ چپٹرز ہیں وہ ان دونوں categories کے اندر نہیں آتے اور وہ دونوں کے دونوں separately ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ چپٹر نمبر 5 کریں گے یا چپٹر نمبر 7 کریں گے تو چپٹر نمبر 7 کو کرنے کے لیے آپ کو کسی base اور بنیادی چپٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی جبکہ چپٹر نمبر 6 کو کرنے کے لیے چپٹر نمبر چار کی ضرورت جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے یہ اسی طرح ادھر چپٹر نمبر 1 کریں گے تو چپٹر 2 سمجھ آئے گا 2 کریں گے تو چپٹر نمبر 3 سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم چپٹر نمبر 1 1st چپٹر جو ہے جس کا نام ہے functions and limits ان کے بارے میں پڑھیں گے اور ڈیلی کا ایک مکمل ٹاپک جو ہوگا وہ cover کریں گے اور اس ٹاپک سے ڈیلیٹڈ جتنی بھی examples اور especially exercises کے question ہوں گے ان کو ہم study کریں گے thank you آج کے لیے صرف اتنا ہی کال انشاءاللہ پہلے چپٹر کا پہلا topic function کے بارے میں study کریں گے موسیقی موسیقی